ربی شہلی صدری و یسرلی امری و حلال عبدتم و النسانی یفقہ و قولی الحمدللہ میں راحلہ سلیم ڈاکٹر محمد سلیم کی وائف ہوں ہم لوگ بھوپال سے بلونگ کرتے ہیں میرے حزبن نے پہلے اسلام قبول کیا ایک جین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں میں اگروال فیملی سے تھی میرا پرانا نام مانسی اگروال تھا اور میرے حزبن نے جب اسلام قبول کیا تو میرے لئے میری لائف کا بہت ایک شاکنگ انسیڈنٹ تھا میں نے فرس ٹائم کسی کو پہلی بار دیکھیں میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اچانک یہ اکثر کر کے ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا اور یہ گھر سے کہیں چلے جاتے تھے اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کہاں جاتے ہیں تو یہ ریپلائے کرتے تھے تو میں بھی خاموش ہو جاتی تھی باقی میرے فادر ان لو سے اکثر ان کی ڈیبیٹ اور سب کچھ ہوا کرتا تھا بٹ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کیا ہے یہ لوگ کس بات پہ اتنا زیادہ مطلب ان کا ڈیبیٹ اتنا اگریسیف مومنٹس پہ کیسے آ جاتا ہے تو باقی پھر ایک دیرے دیرے جب مجھے یہ اسلام کے پہلے تو یہ لوگ نہیں بتائے بٹ فرس ٹائم جب میں نے ان کا فضل کی نماز دی اور اچانک میری نیند کھلی اور میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ صرف ٹیلی ویجن پہ دیکھا تھا کہ ہاں ایسے جو کرتے وہ نماز کے ایکشنز ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نے بالکل دیر نہیں کی میرے فادر ان لوگ کو بتانے میں میں گروم سے باہر نکل کے اور میں نے سب سے پہلے ان کو بتایا کہ پاپا جی آج ہی ان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے خاموش رہو ابھی کسی سے کہنا نہیں ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں اب وہ جو میری لائف کا مومنٹ تھا وہاں سے میرے کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہوا مطلب یہ کیا کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ کہیں یہ کسی ایسے وقتی سے تو نہیں مل گئے جو ان کو ٹیررزم کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ ایسی چیزوں میں تو نہیں انوالو ہو جائیں گے ایک بہت بڑا ڈر جو میرے اندر تھا وہ اور on that time I was pregnant تو میرے کوئی ایک بہت کھلبلی سی لگی رہتی تھی کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے پھر دیرے دیرے کر کے جب میں ان کی بکس وغیرہ جو المیرہ میں رکھی رہتی تھی وہ میں پڑھنے لگی اور ڈھونے لگی یہ چھپا کے رکھا کرتے تھے اور مجھے جب بھی کوئی بک ملتی تھی تو پھر میں اس کو پڑھنے لگی تو مجھے اس میں ایسا کچھ لگتا ضرور تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہے کوئی different چیز ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے اطلاق ان کی سب چیزیں بلکل change ہو گئیں جو یہ پہلے تھے اس سے یہ بلکل الگ ہو گئے تو مجھے ایسا پرسنلی لگتا تھا کہ اس پلیٹ فارم نے ان کو ایسا کیا دیا جو میرے husband کو بلکل change کر کے رکھ دیا مطلب الحمدللہ یہ اس سے میں کوشش کرتے تھے کہ جو نبی کی سنتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی وائف کی مدد کرنا اپنی وائف کے ساتھ کس طرح اس کی حقوق کی ادائیگی کرنا یہ سب کچھ وہاں الحمدللہ کرنے لگے اور مجھے جو ان کا یہ drastical change تھا جو ان کو اس پلیٹ فارم پہ آئے سکس منس یا ون یئر ہوا ہوگا وہ دیکھ کے میرے لئے ایک بہت بڑا میننگ ایک surprise تھا کہ یہ کیا ہوا پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں میں بھی اب اس کو جانتی ہو میں بھی اب پڑھوں گی اور پھر میں اپنے father-in-law اور ان کی debate سننے لگی تو جینیزم میں god concept ہے ہی نہیں ہر وہ وقتی جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے بہت زیادہ knowledge حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک limit پر آ کر نعوذہ اللہ god کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اسی کی پھر پوجا کرنے لگتے ہیں اسی کی workshop کرنے لگتے ہیں تو میرے دماغ میں میں اگروال فیملی سے تھی تو میرے دماغ میں تھا کہ نہیں ہمارے جو بھگوان ہیں وہ تین چار ہاتھ والے ہیں ان کا کیا ایک ہی god ہے جس کو جا کے آپ کو پوجنا ہے تو نہیں میں ان سے تو کچھ نہیں مانگوں گی تین چار ہاتھ والے بھگوان ہی ہوتے ہیں یہ نہیں کچھ وہ ایسا رکھتے تو وہاں سے ایک تھوڑا سا distraction میرے کو god concept کا آیا اور ایشور ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہی ہے ہمیشہ میرے ایک ذہن میں رہتا تھا تو مجھے میرے فادر ان لو کہیں نہ کہیں اس platform پہ آکے غلط لگنے لگے کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ان کی جو debate ہے اس کا end جو ہے وہ یہ صحیح ہے پھر دیرے دیرے کر کے مجھے ان کی چیزوں پہ یقین آنے لگا الحمدللہ پھر ہمارے فیملی فرینڈ ہیں ان کے آئے یہ مجھے لے گئے وہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ بیٹ میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں کلین صدقی شاہد ہیں کلین صدقی صاحب ہے مجھے ان کا نام دھیان نہیں ہے اچھے سے بیٹ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں میں چاہتا ہوں تم کلمہ پڑھ لو میری زندگی رہے نہ رہے میں آپ سے ملوں نہ ملوں تو آپ کلمہ پڑھ لیو تو الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جب ہم گھر لوٹ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے صرف ابھی کلمہ پڑھا ابھی آپ یہ مجھ سمجھے گا کہ میرے کو سب سمجھ میں آ گیا اور میں اس چیز کو مان لوں گی انہوں نے کہا نہیں تمہاری مرضی کسی میں کوئی فورس نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہے اس کلمہ کی طاقت تھی اور یہ ہمیشہ کہتے تھے تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو تحجد میں مانگا کرو تحجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ تمہیں ایک دعا مانگو کہ یا میرے رب اگر میرا ہزبن گلت راستے پر ہے تو اس کو صحیح راستے پر لیا اور اگر میں گلت راستے پر ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے الحمدللہ میں یہ دعا کنٹینیو مانگتی تھی کنٹینیو مانگتی تھی ایک بار میری نیند الحمدللہ تحجد میں کھلی اور بس میں نارمل جیسے ایک دھیان کرتے ہیں ویسا میں بیٹھ گئی اور اپنے آپ اچانک دل چاہا کہ بس سجدہ کروں میری زندگی کا وہ پہلا سجدہ تھا اور اس بہت لمبا سجدہ تھا اور اس سجدے میں میں نے میرے رب سے کیا کیا مانگ لیا مجھے بھی نہیں یاد ہے اور اس سمیں مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ خود مجھ سے بات کر رہا ہے اللہ میرے سوالوں کا جواب خود دے رہا ہے الحمدللہ بس اس کے بعد تو ایسا لگا کہ نہیں اسلام حق ہے اور اسلام پہ ہی چلنا ہے اس کے بعد پھر بہت ساری پریشانیاں لائف میں آئیں سب کچھ آیا بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی ہر چیز کو ایسے لے لیا کہ ہم لوگوں کو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی پریشانی تھی ایسا لگا کہ اللہ کی پوری رہا میں ہم لوگوں کو ریوارڈ ہی ملنا ہے اس چیز کا اور اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ ہی دیتا چلا جائے گا الحمدللہ بس اس سمیں سے شروعات ہوئی تھی دین اسلام کی الحمدللہ آگے چل کے پریشانیاں تکلیفیں ہر ریوارڈ کی زندگی میں آتی ہیں لیکن میں ہر ریوارڈ بہن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی خاطر آپ لوگ اس دین میں آئے ہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تو اللہ ہی کی خاطر ان پریشانیوں کو بھی جھے لیے اللہ ہی کی خاطر جھے لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں سے ما شاء اللہ میں جب گھر سے نکلی جب ہمارے فادر انلو نے ہمیں گھر سے نکالا میرے بچے کی چھوٹا بچہ تھا چھوٹے والے کی صرف ایک دودھ کی بوٹل تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا میں جوب کرتی تھی میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ماں کے ہاں چھوڑ کے جایا کرتی تھی میرے ممی پاپا بہت زیادہ مطلب ہم لوگوں سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے تھے ایک محبت تھی ان کو ہم سے تو اس محبت کے قرآن مطلب ان لوگوں نے کبھی ہمارا اس لیول تک اپوز نہیں کیا جو انلوز کی طرف سے آیا تو جب میں میرے مائکے گئے اور میں نے اپنے بچے کو لیا اور میں نے کہا کہ ماں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہمیں اس گھر سے ان لوگ نکالے ایسا کر کے ماں ماں ہے بہت روئی بہت روئی تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو کیا کروگے کیسے رہوگے دونوں چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا میں نے کہا کہ ماں آپ صرف ایک ماں ہو نا وہ مجھے ستر ماں کے برابر محبت کرتا ہے تو جو رب مجھے میری ستر ماں کے برابر محبت کرتا ہے وہ کیسے اس دنیا میں مجھے رسوہ کر سکتا ہے صرف ایک چھوٹا سا ہی وشواز تھا الحمدللہ اس وشواز کو رکھتے ہوئے ساری چیزیں سب پریشانیاں ایسے اللہ تعالیٰ نے لے لی کہ اس کا میرے پاس کوئی مطلب کہنے کے لیے بھی شبد نہیں ہے الحمدللہ اور میں آپ لوگوں سے سب سے گجارش کرتی ہوں اور اگر اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی ایسی بہن بنا دیا جو آپ کی پریشانیاں آپ کی ہر اس میں ہمارا بھر ہماری سب کچھ الحمدللہ آپ کے لیے ہے کیونکہ ہم لوگ ٹھان کے بیٹھیں ہمارا جینا مرنا ہماری نمازیں ہمارا سب کچھ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے اور یہی سے یہی لے کے ہم کو جانا ہے کوئی جواب ہمیں نہیں ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ